جہاں تک نظر جائے وہاں تک ریگستان پس گئے دول کا گبار اڑ رہا ہے سوکھی ہوا سائیں سائیں کر گزر گئی ہے ان سب کے بیچ دکھائی دیتا ہے ایک آدمی سفید دھوتی پہنے سر کے چاروں اور کپڑاڑ کے اپنے کندوں پر خود جتنا بوڑا حل اٹھائے آگے بڑھا جا رہا ہے دنیش یادو کی فلم ترٹل اس سین سے شروع ہوتی ہے کہانی راجستان کے ایک سوکھا گرس گاؤں میں سیٹ ہے حل اٹھا کر لانے والے شخص کا نام ہے رام کرن چودری اس کا رول نبایا ہے سنجی مشرانے ٹرٹل زی فائف پر ریلیز ہوئی ہے فلم کس بارے میں ہے اب اس پر بات کریں گے فلم ایک گاؤں کی کہانی ہے جہاں صرف گاؤں اور وہاں کے واسی ہی نہیں بلکہ دند کتھا اور اندوشواس بھی کرداروں کی طرح موجود ہوتے کیسے اب وہ بتاتے ہیں گاؤں میں سالوں سے بارش کی بون نہیں برسی رام کرن چودری کا کسی زمانے میں گاؤں میں رسوک تھا ان کی باوڑی سے لوگ پانی لے کر جاتے تھے لیکن اب ان کی باوڑی سوکھ چکی ہے اور گاؤں والے پانی کے لیے شمبو پر نربھر ہیں شمبو گھمنڈی قسم کا آدمی ہے جو گاؤں والوں کو مہنگے دام پر پانی بیچتا ہے شمبو رام کرن سے اس قدر چڑتا ہے کہ اس کے پوتے اشوک کو اکالی ٹھہرا دیتا ہے اکالی یعنی جس کے پیدا ہونے کے بعد گاؤں میں اکال پڑ گیا ہو اسی بات کے چلتے رام کرن اور شمبو میں کہا سنی ہو جاتی ہے جس کے بعد رام کرن قسم کھاتا ہے کہ چاہے کچھ بھی کرنا پڑے وہ پھر سے پہلے کی طرح پانی لائے گا اپنی زد کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ پریاس کرتا ہے یہی آگے کی کہانی ہے ٹرٹل کا شروعاتی عصصہ دیکھ کر مجھے گجراتی فلم یاد آئی ہیلارو حالنگی وہاں پتر ستات مکتہ کے چشمش سے ہم نے ایک سوکھا گرس گاؤں کی کہانی دیکھی تھی جیسے ہلارو ختم ہوتی ہے مجھے لگا کہ رام کرن چودھر کی گاؤں کی کہانی بھی کچھ کچھ ویسا ہی موڑ لے گی لیکن یہی میں غلط تھا یہ فلم آسمان میں دیکھ کر پانی کی گوھار لگانے اور پھر گاؤں میں پانی لانے کی کہانی نہیں کہانی ہے بڑوں کے اپنی محتوق انشاہ پوری کرنے کی اپنے اہم کو شاند کرنے کی اس کے چکر میں جو تانترک نے بول لیا مان لیا بڑے بڑوں نے بھولے بس کے کچھ کہا تو اس پر عمل کر گیارہ ہاتھ دھرتی کھوڑ ڈالی اس بیچ بھول گئے کہ ان کے بچوں پر کیا اثر بڑھ رہا ہوگا وہ بچہ جسے اکالی کہہ کر چڑھایا جا رہا ہے اپنی کوئی گلتی نہ ہونے پر بھی لوگ اسے اپھاس سے دیکھتے ہیں نام کے آگے سے اکالی ہٹانے کے لیے اور اپنے دادا کا سر گھر سے اونچا کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے یہ سوچ پانا مشکل تھا جو بھی بینہ پانی کے رہے گا وہ خون کے آنسر ہوئے گا فلم منشن کرتی ہے کہ یہ پریابارن بچانے کی کہانی نہیں یہ چاہتی ہے کہ آپ پانی بچا کر کم سے کم خود کو بچا لیجے اسی پوائنٹ پر آ کر معاملہ تھوڑا گڑ بڑا جاتا ہے فلم ایک طرف سوشل ڈراما نہیں بننا چاہتی لیکن ختم ہونے پر لگاتار سکرین پر فوٹوز اور ٹیکسٹ آپ کی اور بھیجے جاتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ دنیا کے اس اس دیش میں پانی کو لے کر ایسی دردشہ ہے کہانی جہاں ختم ہوتی ہے اگر وہیں ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا فلم میں اپنے ایکٹرز کو بھی ایکٹنگ ہیوی پارٹ نہیں دیا ایسا کوئی سین نہیں ہے جہاں کچھ ایکسٹرارڈنری اُبر کر آیا ہو پھر چاہے وہ رام کرن بنے سنجیمشرا ہوں یا بال کاٹنے والا ننکو اس کا رول نبھایا ٹی ٹو ورما نے ننکو کو کومک ریلیف کے لئے رکھا گیا ایسا بال کاٹنے والا جو جاوید حبیب سے پہلے تھوک کے ساتھ ایکسپیرمنٹس کرتا آ رہا تھا ایک گھنٹے دس منٹ کی فلم ٹرٹل کی لنچ بڑھا ہی جا سکتی تھی تاکہ اور بھی سمبھاؤں نائیں ایکسپلور کرنے کا آپشن ہوتا ٹرٹل سرے سے نکار دینے والی فلم نہیں پس ایسی فلم ہے جو اینڈ تک آتے آتے اپنی میسیجنگ میں تھوڑا اُلَج جاتی ہے پھر بتا دیں کہ ٹرٹل کو آپ زی فائیف پر دیکھ سکتے ہیں میں ہوں یمن اور آج کے ریویو میں اتنا ہی شکریہ